بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بہن بائیوں کو اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ سب خیر خرید سے ہیں الحمدللہ الحمدللہ جی ہم بھی خیر خرید سے ہیں اللہ پاک سب کو ہمیشہ خوش رکھے شادو عباد رکھے اور دھیروں خوشیان دے تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو شروع آج کی ویڈیو بہت ہی پیاری ہے بہت ہی شپیشل اور بہت ہی خاص ہے ہونے والی ہے کیونکہ آج کی خوبصورتی چیک کرنا جرہ کیونکہ آج میری پیاری سی سسٹر پیاری سی پیاری سی سسٹر نے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے مجھے اس جگہ کی اور سا بہن بھائی مجھے بتانا جے کون سی جگہ کہاں کی ویڈیو بنا کے بھیجی ہے میری سسٹر نے اور کیونکہ امیمہ بیٹی ہے اور سارے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے اس لیے اس نے کہا تھا کہ امیمہ کہہ رہی تھی کہاں رہی آپ جہاں رہتے ہیں وہاں سے ہمیں یہ ویڈیو بنا کے بھیجنا یہ ہے ایک جٹوں کا ڈیرہ تو ادھر سے اس نے اپنے پھولوں کی اور کچھ جس سبزیاں وغیرہ ساری چیزوں کی نمیش کر رہے تھے تو ادھر سے سسٹر گئی ہوئی تھی تو ادھر سے بنا کے بھیجی ہے ویڈیو تو ساتھ ساتھ میں خوبصورتی بچا کرنا اور یہ جاگہ جہاں ہے سب بہن بھائیوں اگر کسی کو پتا تو ضرور بتانا ماشاءاللہ جی یہ دور دور سے سین کتنے پیار منظر آ رہا ہے ممال جی ہاں جی بٹا دیکھو کتنی خوبصورت جگہ کتنی خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہیں چھے آنٹی اونی رہتے ہیں آنٹی اونی ادھر رہتے نہیں آنٹی اونی ادھر نا آپ کی سسٹریں جو آئیں ان کو اور سارے ادھر دیکھنے کے لئے گئے تھے چھار ہاں جی سارے بندے آئے ہوئے سارے سارے فیملی گئے ہوئے تھے نا ادھر اور بھی بہت زیادے لوگ آئے ہوئے تھے نا دیکھنے کے لئے ممال جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو سب کی ہر مراد پوری کرے اور اللہ پاک سب کو تفیق دے ہوئے ماشاءاللہ جی ممال جی ممال جی ممال جی ممال جی ممال جی ممال جی پیٹھے تھے پھول بگرا بھی آئے ہاں پے پھول سب زیاں دیوی تے اور پھلاں دیوی ساکو انج دکار نہیں ہے ساکو انج دکار نہیں ہے ساکو انج دکار بنی ہندی تے یہ میمہ کہہ رہی ہے دکار تو مجھے سمجھا لیتے یہ دیکھو ڈوگی بھی ساتھ ہے ڈوگی گزر گیا ہے دکھاتی ہوں بعد میں دکھاؤں گی دیکھو پھول سبزی ہے پھول سبزی گھانی ہے یہ در کافی ساری چیزیں ہیں ہر طرح کی چیزیں یہ بھوٹل ہیں یہ دیکھو کتنی کسر کتنی پیاری لگتی ہیں کتنی پیاری لگتی ہیں یہ دیکھو ڈوگی دیکھو جا رہا ہے وہ پیر آگے چلا گیا ہے ہمیں رکھا ہے رکھا ہے پیارا ہے نا ایتھے ساڑے کے اندھے کتا ادھر کہتے ہیں ڈوگی کتنی پیاری لگتی ہیں کتنی پیاری لگتی ہیں یہ لسان پیاری لگتی ہیں ہر طرح کے دیر سبزی ہے یہ کلندر ادھے رکھ دو ابھی یہ چیزیں مجھے چیک کرنے دے دیکھو کتنی پیاری سبزی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو ڈوگی ادھر بھی جا رہا ہے وہ دیکھو باگ کے جا رہا ہے اب دور چلے جاتی ہیں جب گزر جاتا پھر آ جاتی وہ دیکھو وہ ایک آنٹی لے کے پھیر رہی ہے نا کم جی کم پھیر لیا ہے باس جی دیکھو کدن ہے پیارا سین ہے جی یہ سورج مکھی ہے میرا خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نماز پڑھ کے ہٹی ہوں ابھی ہم امار گبین نے بھی ساتھ میرے پڑھی ہے لیکن ماشاءاللہ جی صبح صبح بچے میری اوڑتے ہیں ابھی اور صبح صبح ہی جاتی ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے تو اس لیے صبح صبح ہی اوڑ کے نماز پڑھتی ہیں میرے پیٹا نہیں آگے دو چاہ دن سے اٹھ رہا وہ بھی ابھی اوڑ کے تو تلاوت کے لیے جاتا ہے اس کا بھی قرآن پاک دوبارہ پھر سنانے کے لیے شروع کیا ہوا ہے دو تین دفعہ اس نے پڑھ لیا ہے لیکن میں نے کہا پھر بھی اگر کوئی گلتی رہتی ہے تو نکل جائے اس لیے تو ابھی نماز سمیر بیٹا تو سکوری ہے وہ ادھر بریک ہوتی ہے ان کو تو پھر اوڑ کے ٹیچر لے کے جاتے ہیں درس میں محجد میں تو وہ ان کو زہر کی نماز ادھر پڑھتے ہیں پھر گھر آکے پڑھتے ہیں اس لیے ابھی کیونکہ دینی تلیمی آگے جانی ہے دوسری سے دنیاوی تلیمی لازمی تو ہے لیکن یہ اس نہیں آج کل دنیاوی بھی ضروری ہے اور دینی بھی ضروری ہے تو اس لیے انسان کو بچوں کو سکھانا جائے گے کچھ نہ کچھ لیکن ماں باپ کی تو کوشش ہوتی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا وہ ہوتا ہے جہاں پھر بچوں کی کچھ ماں باپ کی کوششیں رنگ لائیں گی اور کچھ انشاءاللہ تلیم حاصل کریں گے اپنی کچھ تو ابھی ایک خجورے لے کے بیٹھیں ہوں امیمہ بیٹیا کے لیے یہ تین خجورے ہیں میرے پاس امیمہ اور ساتھ ساتھ بھوک کافی زیادہ لگ گئی آج مجھے کیوں کہ نماز پڑی صبح کے تھوڑے سے بس چاوالی کھائے دو چار چمچوں اس کے بعد میں نے چائے پی تھی اور کوئی چیز نہیں کھائی تو ابھی تو بچوں کے کافی سارے کپڑے کل مشین لگائی تھی سنڈے تھا دھونے والے تو وہ سارے پریس کی ہیں سابسا سرہ کمرہ کی ہے تو ابھی پھر آج جو کل بچوں نے پہنے تھے کھیلتے کھیلتے سارے گندے کر لیے تھے تو ابھی وہ رکھیں دھونے والے نماز پڑ گیا ٹھیک خود نہ ہانے لگی تھی لیکن پھر سمیر بیٹا آگیا اور کپڑے پریس کرتے کرتے تقریباً ایک بچ گیا ایک سوائے بچے آگئے سکول سے تو ابھی نماز کا ٹیم ہو گیا تھا نماز پڑی ہے ابھی بیٹھیں ہوں کھانے کے لیے جو بھی کھاتی ہوں اپنے بہن بھئیوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ کبیر بیٹے نے ایک ہجورے اور دودھ پیل گیا امیمہ بھی ہمورک کر رہی گیا اور ساتھ ساتھ آج میرا دلے کو بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ آج بہت بڑی خوشی تا دن آیا ہے بچوں کا امیمہ اور کبیر کرزل تو وہ بھی میں اپنے بہن بھئیوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے بچوں کرزل پی تو پہلے کھاتے ہوں اس کے بعد جی ابھی امیمہ آج بیٹھا آپ بھی لے لو اپنے کھجورے بھی لو اور دودھ بھی پیو اور ساتھ ساتھ میں نے امیمہ کے پپا میرے ساتھ ڈیلی ان کی یہی لڑائی ہوتی کہ آپ کے طاقت والی کوئی چیز نہیں کھاتے یہ مسئلہ بن گیا یہ مسئلہ بن گیا وہ مسئلہ اس لئے مسئلہ بن رہے کمزوری کے وجہ سے نمیدے کے وجہ سے تو آج میں نے اپنے پاس جی اتنی سی پیجیری ڈال کے رکھی میں نے کہا بچوں کو بھی دیتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں تو ابھی جی چائے کا ایک پیالہ بھی میں نے اپنے پاس رکھا ہوں پچوں کے لئے دودھ رکھا ہوا ہے اور اپنے لئے جی چائے اور پیجیری میں نے کھا کے ٹرائے کرتی ہوں تو بچے ہنسرے کہ ماما جی آپ نے ایک چمچ کھانے ہیں تو آپ کا پھر مو تھک جاتا ہے تو میں بچوں کے کہہ رہی ہوں مل سے نہیں اتنی زیادہ بجیری کھائی جاتی تو ابھی چائے پیتیوں سلسل بجیری کھاتیوں آجو آجو بیٹا آجو 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 باک آجو بیٹی ہے بہت اچھی بچی ہے تو چلو جی لو پکڑو اپنے کچوریں یہ بات میں دخاتیں گا پھر پہلے دودھ بھی اور کھو جورے کھائیں مہمہ میرے پاس آکھ بیٹھ کے کھو جورے کھا رہی تھا مہمہ نے کٹھے آنا کرنا ہے جی نہیں کٹھے آنا کرنا دوسری آجو باک آجو باک آجو باک آجو باک آجو باک مہمہ نے کٹھے آنا ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب بی بڑی پیاری ہے میری نظر نہ گہنگا بھی دھنے گا شنیر ہاتھ ہیتنے تھی کافی بڑی ساری کیا رہی ہے جو آلہ بنایا پوٹرنگ آس کی اوپر آسات میں یہ پالک ماشاءاللہ بڑی بڑی ہو رہی ہے جی میتھی ہے ساتھ میں ٹی وی پالک ہے اور جو اسے سرجو پالک کیا رہی تھی یہ آئرین پتوں میں چھوٹے چھوٹوں میں بہت جاتا ہوتا تو بچوں کو رہنڈا یہ بناتی ہوں تو اس میں لگا کی اس طرح دیا کروں تو امیمہ کو جو بال گرتے ہیں جب بچوں کو مسئلہ ہوتا تو وہ کافی ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ پالک میں نے اس لیے لگائی تھی اور ابھی جی میتھی بھی ہے جو بھی جیٹیں کی پھول ہو گئی تھی تو ادھر میں نے آکر کہیں رکھی ہے کہ میں نے سبزی کو پانی دالوں ساتھ نیچے جائے گا پانی تو اس لیے جب بچوں بہت جاتے پھر جسیہ کھاتے نیچے سارے پانی بہت ساتھ جائے گا پھر وہ جا رہا ہے نیچے جا کے پھر بہر 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 سپائز گرے گا پھر سپائز بارہ کھنی پڑے جو کام میں نے کناہ یہ بوٹل میں نمیٹی ہے مٹی جو پالک یہ لگائی ہونا جس کے کناروں پہ لگانی ہے مٹی میں نے سیڈو پہ لگا دی ہے اس کے پانی نہ باہر جائے تو ابھی لگاتے پانی ادھر پانی ڈال دیتی ہوں اللہ ویرہ کب ڈال تی اس طرح کے کام کرنے مجھ بہت اچھ رکھتے لیکن میرے پاس جو دا نہیں ہے کہ جہاں سبز وغیرہ پھول وغیرہ لگا سکوں گھر میں پھول وغیرہ پود وغیرہ ہوں تو اچھا رکھتا ہے تو ابھی جی شعب پر گو اینا جی ذرا کے پانی لگا جا کروں گے پانی پھر اندر سکھا جائے گا اور سبز احراب نہیں ہوگی سکھا 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 لیکن آنا تھا وہ جا دینی را سکھا سکھا